گم ہے کسی کے پیار میں شو کی نیگٹیو لیڈ ایشری شرما ایک بار پھر آ گئی ہیں بگ بوس کی گھر میں نشانے پر آئیشہ سنگھ ہی نہیں خانزادی کے ساتھ کیا ایسا جہریلا برطاؤ کی اب لوگ کا فٹ رہا ہے گصہ کیا واقعی ایشری شرما گم ہے کسی کے پیار میں شو سے نکلنے کے بعد پتر لکھا کا کریکٹر سے باہر نہیں آ پا رہی ہیں کیا آئیشہ سنگھ کے ساتھ جو کولڈ وار چل رہی تھی ایسا ہی کچھ بگ بوس کی گھر میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ بھی بنے رہیے ہمارے ساتھ انت تک آئیشہ سنگھ جو ہیں وہ گم ہے کسی کے پیار میں شو سے نکلنے کے بعد بھی آج بھی لوگوں کے دل میں راز کرتی ہیں نوڈ آؤٹ لوگ آئیشہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ آئیشہ پوزیٹیوٹی کے ساتھ نظر آتی ہیں لیکن اسی شو کی ایک اور ایکٹریس تھی اور وہ ہے آئیشہ شرما جو کی نیگیٹیو کریکٹر نپا رہی تھی پترہ لیخا کے کریکٹر میں نیل بھٹ اور آئیشہ شرما کو لے کر تو لوگ یہ بھی اب کہنے لگے ہیں کہ بگ بوس کی گھر میں ان دونوں کو دیکھ کر نیگیٹیو وائب آتی ہیں حالانکہ نیل بھٹ بھی بہت مجبور ہے آئیشہ شرما کو لے کر جو پتنی اپنے پتی کی نہیں سن رہی ہے تو کیا وہ بگ بوس میں یا پھر آئیشہ سنگھ کی سن سکتی ہے کیونکہ جس طریقے سے آئیشہ سنگھ کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی بہت سارے لوگ آئیشہ شرما کو ٹارگٹ کر رہے تھے لیکن اب بہت بڑا ریزن سامنے آ گیا ہے کہ کیسے آئیشہ شرما پر نیگیٹیوٹی ہمیشہ سے ہاوی رہا ہے ریزن نمبر ون ان کی لڑائی تو ویسے کولڈ وار کی شروعات آئیشہ سنگھ سے ہوئی تھی گھومے کسی کے پیار میں شو میں اور عمومن جتنے بھی ایکٹرز ہیں جتنے بھی کلاکار ہیں ان سے جب آپ پوچھو گے تو لوگ آئیشہ کی تاریف ہی کریں گے چاہے وہ ڈائریکٹر ہو کرو میمبر ہو یا پھر کوئی اور لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی کبھی نہیں بنی ہیں ایشہ شرما سے اور آج بگ بوس کے گھر میں بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے بگ بوس کے گھر میں خانزادی کے مو سے نیوالا چھننے کے بعد لوگ بھڑک رہے ہیں ایشہ شرما پر کیونکہ کسی کے بھی مو سے کھانا چھننا یہ پاپ کا کام ہے کسی بھی دھرم میں یہ باتیں نہیں سکھائی جاتی ہیں دوسرا ہے یہ بڑا ریزن جس کے چلتے ایشہ شرما جلتی تھی آئیشہ سنگھ سے اور اب ایسا ہی کچھ بگ بوس کے گھر میں بھی کرتی نظر آ رہی ہیں بگ بوس کے گھر سے پہلے آئیشہ سنگھ اور ایشہ شرما کی لڑائی بہت ہی کانٹے کی ٹکر والی تھی ہمیشہ سہی ایشہ شرما ایک پوزیٹیو کیریکٹر کرنا چاہتی تھی لیکن شو میں ان کو نیگٹیو کیریکٹر دیا گیا آئیشہ اور نیل جتنا نزدیک آ رہے تھے اتنا ہی ایشہ شرما کو جلن ہونے لگی تھی حالانکہ ایک ایسا ہی کیریکٹر ایشہ شرما کا شو میں بھی دیکھنے کو ملا تھا اور اب جو ایشہ شرما پترہ لکھا کا کیریکٹر نبھا کا نکلی ہے نا بہت سارے فینس یہ مان رہے ہیں کہ وہ کریکٹر وہ اپنے زندگی میں اپنا چکی ہیں جس کے چلتے وہ بگ بوس میں بھی آ کر وہی ریالیٹی دکھا رہی ہیں جو شو میں کیا کرتی تھی شو میں وہ آئیشہ سنگھ سے بہت زیادہ جیلس تھی اور انڈیریکٹلی آئیشہ سنگھ کو ٹارگٹ کرتی تھی چاہے وہ آف کیمرہ ہو یا آن کیمرہ اور شو سے نکلنے کے بعد یہ دونوں تو بھلے ہی الگ ہو چکے ہیں لیکن اب بگ بوس کی گھر میں چاہے وہ انکیتہ لکھنڈے ہو وکی جین ہو اور اب تو خان زادی کو لے کر ایشہ ریہ جو ہے وہ ٹارگٹ پر آ گئی ہیں تیسرا ہے یہ بڑا ریزن جس کے چلتے جنتہ نہیں کرتی ہیں ایشہ ریہ شرما کو پسند اور ایشہ ریہ شرما کو نہ پسند کرنے کا نہ ایک سب سے بڑا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے ان کا بیہیویر بگ بوس کی گھر میں خود اینیل بھٹ کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ایشہ ریہ اس طریقے سے رہتی ہیں تو وہ زیادہ دنوں تک اس کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے کئی بار ایشہ ریہ شرما نے اپنے پتی کی بھی انسلٹ کر دی ہیں لوگ کے سامنے جو فینس مانتے ہیں جو ان کے لوگ مانتے ہیں ان کے دوست مانتے ہیں نیل بھی خود اس بات کو اگری کرتے ہیں کسی کے سامنے اپنے پتی کا بیزتی کرنا آپ سب سے بڑا پاپ ہیں اور ایشہ ریہ شرما کو یہ بات کبھی پلنے نہیں پڑی اور آئیشہ سنگھ کے ساتھ جو ایشہ ریہ شرما نے کیا وہ تو فینس کبھی نہیں بھلا سکتے ہیں لیکن ایون وہ خانزادی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کر رہی ہیں تو یہ ایشہ ریہ شرما کی پرسنالیٹی ہے جس کے چلتے وہ لگاتار آتی ہیں اپنے ہی فینس اپنے ہی چاہنے والوں کے نشانے پر آپ بتانا کمنٹ باکس میں کیا کھانزادی اور ایشہ ریہ شرما کی یہ جو لڑائی ہوئی ہیں کیا کھانا چھیننا کسی کے بھی موں سے ایک اچھی بات ہے یا پھر نہیں آپ بھی مانتے ہو کہ جی ہاں ایشہ ریہ شرما اپنی نیگٹیو کریکٹر کے چلتے نیگٹیو پرسنالیٹی کے چلتے لگاتار لوگ کے دلوں میں جو تھوڑی بہت ریسپیکٹ ایشہ ریہ شرما کے لیے تھی وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں میں جاننا چاہوں گا آپ سبھی کا اپنین اس کانٹروورسی پر اور اسی طریقے کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے